اگر کسی مرد کا انتقال ہو جائے گا اگر کسی مرد کا انتقال ہو جائے یا کسی دور کے تایا چچا کا انتقال ہو جائے تو کوئی غیر عورت انہیں دیکھ سکتی ہے نہیں مصل سے پہلے دیکھئے جن لوگوں سے زندگی میں پردہ ہے ان لوگوں سے ہمارا انتقال کے بعد بھی پردہ ہے جنہیں ہم زندگی میں نہیں دیکھ سکتے ان کو انتقال کے بعد بھی نہیں دیکھنا چاہیے تو اگر کسی خاتون کا انتقال ہو جائے اور وہ ہماری نامہرہ ہو تو ہم اس کو نہ دیکھیں ایسے ہی اگر کسی مرد کا انتقاد ہو جائے اور وہ عورت کے لیے نامہرہ ہو پردے والا آدمی ہو تو عورت کے لیے بھی اس کو دیکھنا جائز نہیں ہے نہیں دیکھ سکتی سنتوں میں صورتیں پڑھنے کو بتایا تھا وہ کون کون سی صورتیں سنتوں میں تو اجازت ہے جو ان سے بھی آدمی چاہر پڑھ کرتا ہے کوئی عرض کی بات نہیں قرض میں مبتلا ہوں میرے پاس اپنا گھر ہے کیا میں قرض اتارنے کے لیے اپنا گھر لون پر رکھ سکتا ہوں کیا یہ جائز ہے میرا گھر مسجد سے نزدیک میں اسے بیچنا نہیں چاہتا بینک کی پھشتے ادا کرتا رہوں گا دیکھئے قرض کے لیے اگر آدمی پریشان حال ہے تو اس کے لیے بینک سے اس طرح سے لون لینے کی اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنے مکان کو لون پر رکھ کر کے وہاں پہ اور پھر اس سے قرض لے لے گروی رکھ کر کے یہ ناجائز اور حرام ہے محنت کریں اللہ سے دعا کریں روزی کے اوپر محنت کریں جس طرح سے بھی ہو لیکن حرام کام کے اندر مقتلع نہ ہو اس کی اجازت شریعت نے نہیں دیا آپ سے عرض ہے کہ جو ڈرائر ہوتا ہے جس میں کپڑے سکھائے جاتے اور اس میں پیشاپ کے کپڑے بھی جاتے پھر اس میں نماز کے کپڑے بھی سکھائے جاتے ہیں کیا یہ اس طرح سے کپڑے پاک ہو جائیں گے دیکھئے غواتین کپڑوں کو کیا کرتی ہیں کہ ایک طرف سے نکال کے دوسری طرف ڈرائر میں ڈال دیتی ہیں اس میں کچھ گندے کپڑے ہوتے ہیں کچھ پاک ہوتے ہیں اور سب ایک ساتھ ڈرائر میں چلے جاتے ہیں اس کا حکم یہ ہے پاک کرنے کا طریقہ کہ ایک مرتبہ پانی چلا دیں ڈرائر کو چلا دیں سوک جائیں پھر دوبارہ پانی چھوڑیں اس میں پھر ڈرائر چلا دیں سوک جائیں تیسری بار پانی چلا دیں پھر ڈرائر کو چلا دیں سوک جائیں اس کے بعد نکال لیں اب پاک اور ناپاک سب پاک ہو جائیں گے کوئی عرض کے بعد نہیں تین مرتبہ پانی ہوتا ہے تو یہ پاک کرنے کا بہت آسان طریقہ ہے مکھیوں کو مارنی کی اجازت ہے یا نہیں مکھیوں کو اگر ضرورت سے زیادہ ہو جائیں آدمی مار دے پریشاہی ہونے لگتی ہے بعض مرتبہ لیکن بلا وجہ ہے اپنا ایک کام نہ بنا ہے بعض لوگوں کو حاضر ہوتی ہے ایک جگہ میں گئے ایک بچے ایک ڈبیا لے کر کے ٹیل لیا تھا میں نے کہا بیٹا کیا ہے اس میں اس کے گروارے کہنے لگے اس میں مکھی مارنے کا شوق ہے جن مر مار کے اس میں کھٹے گلتا ہے یہ کوئی ترتیب نہیں ہے یہ سب خوراپاتی چیزیں اس میں نہیں پڑھنا چاہیے جن کے بچے نہیں ہوتے وہ دعا بتا دیتے جو آپ نے بتائی تھی پڑھ کر کے بتا دیں اولاد کے لیے بہت زبردست دعا ہے حضرت پیغمبر کی ہے اللہ نے قرآن پاک کے اندر فرمایا بِغُلَا مِنِسْ مُحُوا يَحْيَا حضرت زکریہ کو کہا تھا کہ آپ یہ دعا پڑھئے رَبِّ حَبْلِ مِلَّدُنْ كَزُرِّيَّةً صَيِّبَةً اِنَّكَ سَمِعُوا دُعَا یہ حضرت میں مشہور ہے کہ کھانا کھانے کے بعد میٹھا کھانا سننے تھے اس کی کیا اصل ہے واضح فرمانے دیکھئے ہمارا مزاج ہے کہ جو چیز ہمیں اچھی لگتی ہے اس پہ ہم سنت لگا دیتے تاکہ اس کا انتظام ہو جائے ہمارا دل کرتا ہے کہ بریانی اور مرگہ کھانے کے بعد ایک گلاب جامن ملے اور اس کو ہم مانگتے ہوئے شرماتے تو ہم نے سنت لگا دیا کہ بھائی سنت سوازہ کر دو کم سے کم یعنی کچھ میٹھا میٹھا لاتھو ایک دو رضو اللہ تو یہ مانگنے کا طریقہ ہے باقی اللہ کے نبی علیہ السلام کے بارے میں کئی منقول نہیں ہے کہ حضور علیہ السلام کھانے کے بعد ایک امام سے میٹھا کھاتے ہو کئی حدیث پاک میں ایسا تذکرہ نہیں ہے اس لیے اس کو ہر کی سنت نہیں کہنا چاہیے اس کو ترک کریں حضرت شیخ العزیز مولانا زکریہ صاحب نور اللہ مرفضہ اسے ایک صاحب نے پوچھا کہ حضرت میٹھا کھانے کے بعد کھانا چاہیے یا پہلے کھانا چاہیے تو حضرت نے بڑا پیارے جواب دیا فرمایا ہے کہ پیارے اصل سنت تو فاقی کرنا ہے یہ حضرت ہی کا جواب یہ کوئی عاشق رسول ہی جواب دے سکتا ہے یہ میرے اور آپ کے بس کی بات نہیں ہے حضرت نے فرمایا ہے پیارے میٹھا پہلے اور بعد کی بات چھوڑ دے اصل سنت تو فاقی کرنا ہے اس کا پوچھ کے کتنے فاقی سنتا تھے بڑے لوگوں کی بڑی باتیں ہوا در سی جھاڑو کھڑی کرنا کیسا ہے ہمارے یہاں پہ عورتوں میں مشہور ہے کہ جھاڑو کو کھڑا کر کے نہیں رکھنا چاہیے اس سے گھر میں نیستی پھیلتی ہے یہ سب واہیات باتیں ہیں اور عورتوں کے غلط پتووں میں سے رہی ہے اس لئے اس کی شریعت میں کوئی اصل نہیں ہے کھڑی کر کے رکھیں لکھا کے رکھیں کوئی بھی حدث کی بات نہیں ہے بس کسی دینی کتاب کی یا خران کی بیعت بھی نہیں ہونی چاہیے اگر مضبوخ نماز کے اتمام کے سلام میں امام کی اتباہ کرے صرف ایک طرف تو کیا مضبوخ پر سجدہ سو آجیب ہوگا یہ بہت ضروری مسئلہ ہے جو بہت زیادہ پیش آتا ہے کیا ہوتا ہے ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں بعد مرتبہ ہمیں رکھت ایک چھوٹ گئی ہمیں اپنی رکھت پڑھنی ہے امام کے بعد میں امام نے سلام پھیرہ ہم بھی سلام پھیر دیتے ہیں غلطی سے تو اگر غلطی سے سلام پھیر دی پھر اپنی نماز کو پورا کریں اگر بغیر سجدہ سو کے نماز کو پورا کر دیا نماز ہوتی نہیں ہے نماز کا دورانہ واجب ہے ضروری ہے ہمارے لئے شام کو اثر کے بعد جھاڑو لگانے سے گھر میں بے برکتی ہوتی ہے کیا یہ بات صحیح ہے ایسا خوش نہیں ہے جس وقت ضرورت ہو اس وقت جھاڑو لگانے چاہیے اثر بات مغرب بات کوئی دلقت کی بات نہیں ہے مسجد کرنے کچھی پیاس کھا کر جانے سے مو سے بدبو آتی ہے کیا یہ صحیح ہے دیکھیں کچھی پیاس کھا کر کہ مسجد میں جانا حضور نے اس سے منع فرمایا ہے کیونکہ پریشتے آپ کی تلاوت سننے کے لئے اپنے ہوت آپ کے ہوتوں سے ملا دیتے ہیں حدیث میں آتا ہے پریشتے اپنے ہوت آدمی کے ہوتوں سے ملا دیتے ہیں تو وہ سارے کے سارے آدمی کی تلاوت کو سنتے ہیں پریشتے اور انہیں پیال وغیرہ کی بھو سے تکلیف ہوتی ہے اس لئے حضور نے منع فرمایا کہ مسجد میں یہ سب چیزیں کھا کے نہ آیا کرو تاکہ پریشتوں کو تکلیف نہ ہو والی صاحب کا قریب دو سال پہلے انتقال ہوا تھا قبر پوری طرح گر گئی ہے زمین سے مل گئی ہے کیا قبر کو مٹی ڈلوا سکتے ہیں ڈلوا سکتا ہے کوئی آدمی اگر چاہے لیکن پکا نہ کر رہا ہے اسے خالی مٹی ڈلوا ہے چھوڑ دے جب تک آپ کو دیانہ رکھنا ہے رکھیں لیکن اس کو پکا کرانا ہے یا کتنی بھی قسم کے اس کے اوپر قلعی وغیرہ کرانا یہ سب منع ہے اس کی اجازت نہیں ہے فارم کا گزہ ہو یا بڑا کمبل ہو اس کو پاک کیسے کریں گے دیکھیں بار مرتبہ چھوٹا ایسا فارم کا گزہ ہوتا ہے یا بڑا کمبل ہوتا ہے ناپاک ہو گیا ہے اس کو پاک کرنا ہے اب وہ روحی کے گزے بڑے حالی شاہ نے اگر تین بار انہیں بڑی حضر کے لیے چھوڑ دیا تو وہ تو ختم ہو جائیں گے اس کو پاک کیسے کرنا ہے اس کا آسان طریقہ میں آپ کو ارز کر دوں اس کے اوپر آپ پانی ڈال دیں اور پانی ڈال کے چھوڑ دیں جب تک پانی ٹپکتا رہے ٹپکتا رہنے جب ٹپک نہ بند ہو جائے دوبارہ ڈال لیں پھر ٹپکتا رہے گا جب بند ہو جائے تو تیسری بار ڈال دیں جب تین بار پانی ٹپک کے ختم ہو جائے گا وہ خود بخود پاک ہو جائے گا اور اس کو نچوڑے لے کی باقاعدہ ضرورت نہیں ہے شریعت نے اس میں ضروری نہیں قرار دیا کیا رات میں ناکون کاٹنے صحیح ہے کوئی ارج نہیں ہے رات میں دن میں جب بھی چاہے آپ کاٹیں سجدہ سہو کیسے کرتے ہیں اس کا طریقہ بتا دیں ایک طرف سلام پھیرنا ہے اور ایک طرف سلام پھیر کر کے سجدے کے اندر جانا ہے دو سجدے کرنے پھر بیٹھ کر کے اتہیات دوبارہ پڑھ لیئے پھر درو شریف اور دعا پڑھ کے سلام پھیر دینا ہے سجدے سہو کا طریقہ اگر ہمیں کسی ہندو لڑکی سے تعلق ہو جائے اور وہ شادی کے بعد اپنا مذہب بدل لے ہمارا مذہب قبول کرے تو اس سے شادی جائز ہے یا نہیں دیکھئے انہوں نے لکھا ہے شادی کے بعد مذہب بدل لے تو شادی کے بعد مذہب بدلنے کا مطلب تو یہ ہوا کہ پھر شادی نہیں ہوگی جب تک مذہب نہ بدلے بھئی شادی ہوئی نہیں سکتی جب تک مذہب نہ بدلے پہلے مذہب بدلوا ہو پھر اس کے بعد میں شادی کرو تو نکاح جائز ہے اور اگر بغیر اس کے نکاح کرویں گے تو نکاح نہیں ہوگا بغیر اسلام قبول کرائے سیمم دیوار سے کر سکتے یا صرف مٹی سے کرنا ہے دیکھئے سیمم دیوار سے کرنے کی اجازت ہے لیکن جب ہے جب دیوار پہ مٹی جمع ہوئی ہو دھول جم رہی ہو ایسی دھولوں کے ہم ہاتھ لگائیں تو ہاتھ پہ دھول اور مٹی کا اثر آگا ہے اگر اتنی دھول ہیں دیوار پہ تو ہم دیوار سے بھی تعموم کر سکتے ہیں میرے والد کو میرے دادہ کی جو وراست ملی ہے اس میں ہم بھائی بہنوں کا کیا حق ہے یا اس میں صرف بھائیوں کا حق ہے مہربانی کر کے بتائیں دیکھئے وراست جو ہوتی ہے اس میں لڑکی کبھی برابر کا حق ہے لڑکے کبھی ہے اس لیے یہ جو مسئلہ ہے اس کے اندر خالی لڑکو لڑکو کو دے رہے ہیں لڑکی کو محروم کر رہے ہیں یہ غلط ہے لڑکی کو بھی دیں اگرچہ آدھا دینا ہے لیکن لڑکی کبھی باقاعدہ حصہ ہے اس کو دینا چاہیے عورت کو قرآن تیز آواز سے پڑھنا چاہیے ہے نہیں عورت کے لیے قرآن پاک بلند آواز سے پڑھنا صحیح نہیں ہے ہر چیز میں اللہ نے چھپایا ہے عورت کو اللہ نے حفاظت فرمائی ہے کتنی آواز سے پڑھیں عورتے کہ اپنے کال میں آواز آ جائے بہت زیادہ بلند آواز سے قرآن پاک پڑھنا عورتوں کے لیے مناسب نہیں ہے شادی کو پانچ سال ہونے والے محر کی رقم بیس آزار روپے تی ہوئی تھی میں نے رقم ادھا نہیں کی اب تو وہ رقم کتنی ادھا کی جائے گی کوئی آسان سا طریقہ بتا دے رقم ادھا کرنے کا دیکھیں جب انہوں نے جھگاڑ پوچھا ہے رقم کے ادھا کرنے کا تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں ایک انتظام جن لوگوں کے محر باقی ہیں وہ لوگ اپنا محر ادھا کرنا چاہ رہے ہیں تو کیسے ادھا کریں تھوڑا تھوڑا جیسے بیس آزار ہیں تو اب عورتیں کیا کرتی ہیں ایک سال میں چار پانچ سوٹ بنواتی ہیں کم سے کم یہ میں بہت کم بتا رہا ہوں ورنہ معاملہ بہت آگے جل گیا چار پانچ ایک تھی آزن اب شریعت تو نہیں کہہ رہی نا کہ جب گھر میں کپڑا موجود ہے تو تو بھائی کیوں بزوار رہی ہو یہ تو ضرورت رضائد ہے اب آپ بنائیں ٹھیک ہے بیگم صاحبہ آپ کو سوٹ چاہیے بن جائے گا کوئی عرضی آپ لاکے دے ہونے سوٹ اور کہنے کہ یہ محر میں ہیں آپ وہ سارے سوٹ اس کے محر میں شمار کرتے رہی یہ ادھا نے چاہا بیس آزار روپے آپ کے ایک ہی سال میں دو ہو جائیں گے بہت برکت ہے عورتوں گئے ہوں تو یہ بہت آسان ہے آپ ویسے بھی سوٹ لاکے دے رہے ہیں ان کو سینڈی لے لاکر بھی دے رہے ہیں یہ ساری چیزیں جو ضرورت سے ضائد ہو وہ آپ محر میں لگا سکتے ہیں کوئی عرض کی بات نہیں ہے قرآن شریف اگر گر جائے تو کیا کریں اللہ سے توبہ کریں معافی مانگیں کچھ روپے صدقہ کریں بس اس کے علاوہ کوئی حکم نہیں ہے قرآن پاک کا سجدہ کیسے کرنا چاہیے سجدہ کرنا ہے آپ بیٹھے بیٹھے اللہ اکبر کہیں سجدے میں جائیں اور اٹھ جائیں اور اس کے بعد میں اپنا چلے جائیں اللہ اکبر کہے کر گی کوئی عرض کی بات نہیں بس اللہ اکبر کہے کر سجدے میں جانا ہے اللہ اکبر کہے کر گی اٹھ رہا ہے ہمارا سجدہ تلاوت ادا ہو گیا سوال یہ ہے کہ ہمارے بال سفید ہو جاتے ان کو رنگنے کا رواج عام ہے اور طریقے بھی نئے نئے چل لیں اسلام کی نظر میں آپ بالوں کو رنگنے کا جائز صریفہ کیا ہے فرما دیں دیکھئے آج کل بالوں پر ڈائی کلر بہت ساری چیزیں استعمال کی جا رہی ہیں جن حضرات اصول شریعت کا یہ ہے بالوں کو ہر طرح کی کلر سے رننے کی اجازت ہے علاوہ کالے کے کالے سے نہیں رنگ سکتے کالے کے علاوہ آپ ہرہ پیلا لال نیلا جو بھی کرنا ہے آپ کو وہ کلر کر لیں کوئی حضر کی بات نہیں لیکن بلیک کلر کا استعمال نہ کریں لیکن اگر کوئی نوجوان ہے مثال کے طور پر بیچارہ بھی شادی بھی نہیں ہوئی اس کی ابھی شادی نہیں ہوئی اور بال اتنے تفید ہو گئے کہ لڑکی والے آتے کہ یہ تو بڑے میاں سے لگ رہے ہیں نکاح نہیں کرتے اور اس کو کینسل کر کے چلے جاتے اس نوجوان کے لیے جب تک اس کا نکاح نہ ہو جائے کسی سے سب تک باتوں کو کالا کرنے کی اجازت ہے تاکہ نکاح ہو جائے اس کو شریعت نے اجازت دی ہے کہ وہ اپنے نکاح تک کے لیے کر سکتا ہے لیکن جب نکاح ہو گیا اب ضرورت ختم ہو گئی اس کے بعد اپنی نورمل لائس کے اوپر آ جائے لیکن آج کل افسوس یہ ہے کہ چالیس چالیس پچاس پچاس سال کے افراد نکاح ہوئے بھی ان کے کئی کئی سال ہو گئے اور بال کالے نہیں ہوتے تو وہ ان کو دائی کرا کے کالا کراتے ان کو کیا ضرورت پڑی ہے مڑھاپے کے اندر کالا کرانے کی اس لیے وہ نہیں کرانا چاہیے صرف ایک آدمی کیلئے اجازت ہے وہ میں نے آرز کر دی ہے جس کا نکاح ہی نہ ہو رہا ہو وہ آدمی بیچارہ کیا کرے جب نکاح نہیں ہو رہا تو وہ آرزی طور پر کر سکتا ہے گھر میں شادی کے کارڈ آتے ہیں اس میں بسم اللہ لکھی ہوتی ہے اور گھر میں تحریف کے کلنڈر ہوتے ہیں اس میں حدیث وغیرہ ہوتی ہے ان کا کیا کرنا چاہیے دیکھئے ہر جگہ پہ ہوتی ہے آپ ہر گھر کے اندر ایک بیگ بنا لیں ایک بورہ بنا لیں جس چیز کے اوپر بھی اللہ کا نام اور اسے پھیکنے کی ڈالنے کی ضرورت پیش آئے بے عجبی کے ساتھ میں نہ ڈالیں اس میں احترام کے ساتھ میں اکھٹا کرتے رہیں جب اس میں آپ کے گھر کی کئی ساری چیزیں جمع ہو جائیں کہیں جنگل میں بھیجوا کر کے ان کو تپل کر آ دیجئے اور یہ آپ کہیں پہ جلوا کر کے راہ کوکو کہیں سائیڈ میں کنارے ڈال دیجئے جہاں پہ کسی کے پیر نہ پڑتے ہو یہ طریقہ ہے ان سلسلے میں کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایمان اللہ دیتا ہے مگر سورہ عصر میں ایمان لانے کا حکم ہے آپ بتائیں کہ ایمان لانے کا حکم ہے یا اللہ ایمان دیتا ہے دیکھیں دیتا تو اللہ ہے اللہ جب تک ایمان نہ دے کسی کو ایمان کی توفیق نہیں مل سکتی اللہ کے ہاتھ میں ہدایت ہے اللہ ہدایت دے دا لیکن اسلام اور ایمان قبول ہم کریں گے تو دونوں کا ہدایت اللہ کی طرف سے اور اسلام قبول کرنا اور لانا کرما پڑنا یہ ہمارا کام ہے تو اللہ اپنا کام کرتا ہے ہمیں اپنا کام کرنا ہے اللہ توفیق دیتا ہے اور ہمیں اس توفیق پر عمل کرنا ہوتا ہے آپ نے جو امتحان کے لیے یا ناصروں پڑھنے کے لیے بتایا تھا ہم ابھی اسے پڑھنا شروع کرنے جبکہ امتحان ابھی نزدیک نہیں ہے اگر امتحان نزدیک نہ ہو امتحان میں کامیابی کے لیے یا ناصر ہوئے اب مان لیجئے ابھی آپ اگزام دے کر کے پاری ہوئے اب اگلے اگزام بہت دنوں کے بعد میں آنے لیکن آپ اس کے لیے ابھی سے پڑھ سکتے کوئی حرج کی بات نہیں ہے اور یہ وظیفہ مفید ہے اور امتحان میں بہت زبردت کامیابی ملتی ہے اس کی برکت سے اگر ہم موضوع کر کے لپسٹک لگا لیں اور پھر نماز پڑھیں تو کیا نماز ہو جائے گی خواتین ان کو میں نے ایک بار بتا دیا تھا کے لپسٹک لگا رکھیے تو وضو نہیں ہوگی اب دیکھو انہوں نے آگے کا مطلب ہو جا کہ پہلے ہم وضو کر لیں پھر لپسٹک لگا ہے تو آپ کیا ہوگا بخشیں گے نہیں مفتیوں کو بھی آپ لوگ کہاں شکایتیں نہیں دے کر کے آتے ہیں ہاں تو کسی کی بھی ریایت نہیں ہے دیکھئے جہاں تک معاملہ ہے وضو کرنے کے بعد لپسٹک لگانے کا تو وضو کے بعد اگر لپسٹک لگائیں تو جائے 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 تھی باتیں اب وہ لگا سکتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے ان کی لپسٹک بھی لگی رہے گی نماز بھی ہو جائے گی لیکن آج کل جو وہ بتا دیں تھی یہ ڈالہ اس میں وہ ڈالہ ہے وہ باتیں جب تک ہنڈیٹ پرسنٹ کلپن نہ ہو جائیں جب تک کسی چیز کو ناپاک نہیں کہا جا سکتا اس لئے اگر خاتون لگانا چاہتی ہیں تو وہ وضو وغیرہ کرنے کے بعد لگائیں اور جب اگلی وضو کا نمبر آئے تو پہلے اسے صاف کر دیں اور پھر اس کے بعد میں وضو کریں معلوم یہ کرنا ہے کہ جماعت کے لوگ کہتے ہیں کہ حضرت علی کو مسجد کندر ناپاک آنے کی اجازت دی اور حضور نے مسجد کندر ناپاک لوگوں کو داقل ہونے کی اجازت نہیں دی تو حضرت علی کو مسجد کندر ناپاک حالت میں آنے کی کیا واقعی میں اجازت دی تھی جی ہاں اصل معاملہ کیا ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا گھر تھا اور مسجد نبی سے ہی گزر کر کے جانا پڑتا دروازہ ہی گزر تھا تو اللہ کے نبی نے حضرت علی سے فرمایا صحابہ کے مجمع میں کہ مسجد کے اندر سے گزرنا ناپاک آدمی کے لیے میری پوری امت میں کسی کو حلال نہیں ہے علاوہ میرے اور علی سے تو حضور عن حضرت علی کے خصوصیت تھی یہ واقعی حضرت علی کی خصوصیت ہے کہ ان کو اجازت تھی اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے اجازت تھی اور باقی امت میں کسی صحابی کے لیے بھی نہیں ہے اور کسی عام آدمی کے لیے بھی نہیں ہے اور حضور کسی کو اجازت دے تو وہ حضور کا اور اللہ کا معاملہ ہے ان کو اختیار ہے لیکن ہمیں اور آپ کو اس پر عمل کرنا ہے کہ ہمیں ناپاک مسجد میں نہیں آنا اگر کوئی سی بھی صورت ہم یاد ہو کلام پاکی تو اس کو ناپاکی کی حالت میں پڑھ سکتے ہیں یا نہیں خواتین کو کوئی صورت یاد ہے اب ناپاکی کے ایام چل لیں اس میں وہ صورت پڑھنا چاہتی ہیں تو تلاوت حرام ہے چاہے قرآن میں دیکھ کے ہو چاہے بغیر دیکھ کے ہو عورتوں کے لیے ناپاکی کے حالت میں قرآن پاک پڑھنا بالکل جائز نہیں ہے چاہے حلز ہو یا دیکھ کر کے پڑھا جائے امام کے پیچھے نماز پڑھتے ایک رکت چھوٹی حمد تیاد اور دروش شریف پڑھ کر کھڑے ہوئے تو کیا سجدہ سہو کرنا واجب ہے امام صاحب کے بھی یہ مسئلہ تو ابھی بتا دیا کہ امام صاحب کے پیچھے ہو تو آپ کی ایک رکت چھوٹ جاؤ غلطی سے آپ سلام بھیرے تو آپ کو سجدہ سہو کرنا ضروری ہے اور کیا جائے گا چپت اور جوتوں میں جنازے کی نماز پڑھنا کیسا ہے جنازے کی نماز میں جب امام تکبیر کہتا ہے تو کچھ لوگ گردن اوپر اٹھاتے ہیں گردن اوپر اٹھانے کے بارے میں بتائیں یہ بہت دیکھت اللہ اکبر کہا امام نے تو جیسے ہی نیت باندے ہوئے کڑے ایسے اللہ اکبر کہتے گردن اوپر کو اٹھا کرتا ہے اوپر کو نہیں اٹھانی اللہ اکبر اللہ تو بڑا ہے وہ بڑا ہے ہمیں گردن اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے ہم اپنی گردن کو سیدھا رکھیں نماز میں نیت باندے وقت میں گردن اوپر اٹھانا سخت منع شریعت نے اس کو ناپسند کیا ہم نے کسی کے پاس پیسے لگا ہے اور ہر مہینے کا نفع تے کر لیا یہ صحیح ہے یا غلط ہے آپ نے کسی کو پیسے دے دی ہے کاروبار میں لگاؤ اور اس سے کہا کہ بھائی ہر مہینے نفع مجھے دس پرسنٹ دے دیا گروہ جو بھی نہ ہو صحیح ہے کوئی عرض کی بات نہیں ہے یہ جائز ہے آپ کر سکتے ہیں اس طرح جو آپ نے سورہ بقرہ کی دس آیتیں بتائیں تھی وہ کہاں کون سی ہیں چار شروع میں ہیں تین بیچ کی ہیں اور تین اخیر کی چار سورہ بقرہ کے شروع کی تین بیچ کی اور تین اخیر کی ان کا احتمام کیا گرے میرے شوہر بیاد پر پیسے لے کر کام میں لگاتے ہیں کیا یہ ٹھیک ہے یہ تو بتا چکا ہوں کہ حرام ہے اس کی اجازت نہیں ہے عمرہ کرنے کے بعد حج کرنا فرض ہو جاتا ہے کیا یہ جیسے ہمارے ہم بہت مشہور ہے کہ بھائی عمرے پہ نہ جاؤ اگر عمرے پہ گئے تو حج پرض ہو جائے گا ایسا کچھ نہیں ہے جو عمرے پہ جا رہا ہے وہ عمرہ کرے گا عمرے پہ جانے سے حج پرض نہیں ہوتا حج تو اسی پہ پرض ہوگا جس کے پاس حج کرنے کا انفرزان ہوگا بغیر اس کے کسی کے اوپر حج پرض نہیں ہوتا اگر اللہ نے آپ کو عمرے کی طاقت دیا اور صلاحیت تو آپ عمرہ کر سکتے کوئی حرج کی بات نہیں ہے جو شخص شرعی فتوے کا انکار کرے وہ کیسا ہے شریعت کے فتوے کو نہ مانے زہر سے بات ہے اس آدمی کو گمرہ کھا جائے گا جو اللہ کے حکم کو تسلیم نہ کرے اگر نماز پڑھتے وقت آنکھوں سے آنسو ٹپک جائے تو اس کا کیا حکم ہے یہ تو سعادت کی بات ہے اگر اللہ نماز میں آنکھوں سے آنسو جاری کرا دیں تو بہت خوش ہونا چاہیے کہ اللہ نے یہ تحفیت نماز میں پیدا کر دی یہ وہی آگئے ویڈیو بنوئے بعد سلام کے عرض ہے کہ ہماری لڑکیاں اسکول میں پڑھانا چاہتی ہیں اس کے بارے میں بتائیں کہ کیا پڑھانا صحیح ہے یا نہیں لیڈیز اگر ٹیٹنگ کرنا چاہتی ہیں اگر ایسا معاملہ ہے وہاں پہ کے سامنے والی بھی آپ کی لیڈیز ہی ہوں گی اور جس طاق بھی لیڈیز ہے کسی نامحرم سے کوئی مطلب واسطہ نہ ہو تو پڑھا سکتی ہیں لیکن اگر وہاں پہ کہیں پر بھی کسی نامحرم سے واسطہ پڑھتا ہو تو ایسی صورت میں عورتوں کا پڑھانا بالکل ناجائز ہے اور عورتیں ایسی جگہ جا کر کہ تعلیم نہیں دے سکتی موبائل میں بیلنس ختم ہونے پر کمپنی پانچ یا دس روپے کا لون دیتی ہے بدلے میں اس کے زیادہ پیسے کاٹتی ہے کیا یہ جائز ہے یا نہیں یہ بھی بہت اہم مسئلہ ہے وہ کہتے ہیں کہ آپ کا بیلنس کم ہے پانچ روپے کا دس روپے کا ٹاک ٹائم پانے کے لیے یہ دبائے تو وہ آپ نے دبا دیا تو آپ دس روپے دے دی ہے وہ بارہ روپے کاٹے گی تو یہ جو ترتیب ہے اور وہ کہتے بھی ہے لون کی طرح سے دس روپے کا ٹاک ٹائم پانے کے لیے اس لیے علامہ نے فرمایا اس سے پوری طرح سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے اور اس میں مقتلع نہیں ہونا چاہیے کیونکہ وہ صراحتاً لفظ لون بھی استعمال کر رہی ہے اور طریقہ بھی لون والی ہے اس لیے خوشش کریں کہ کوئی اور طریقے سے ہم اپنی ضرورت کو پورا کریں اس نوبت میں نہ پڑے تو زیادہ بہتر باتیں فطرہ کی اس حساب سے دینا کشمش یا خجوری آپ کے سامنے عرض کیا جا چکا پلاسٹک کے مدد میں چاہے پینے کا کیا حکم ہے کوئی حرج نہیں ہے لیکن وہ جو بات میں نے آپ کو بتائی تھی کہ اگر کناری ٹوٹی ہوئی ہے کہیں سے چاہے پلاسٹک کا ہو یا کانچ کا ہو اس کو استعمال نہیں کرنا چاہیے حضور نے اس سے منع فرمایا روزہ رکھنے سے پہلے دعا کی دعا بدلا دیجئے تو روزہ رکھنے سے پہلے کی تو کوئی دعا نہیں ہے وہ ہمارے ہاں چلتی ہے وہ بیسو می غدین نوائیتوں میں شہری رمضان وہ کوئی قرآن و حدیث کی دعا نہیں ہے وہ آپ نہ پڑھیں چاہے پورے رمضان آپ کے روزے ادا ہو جائیں گے اگر تل ہے دل سے ارادہ ہوا آپ کا کہ میں روزہ رکھ رہا ہوں کافی ہے جو حفاظ اپنا کاروبار کرتے ہیں ان کے لئے تراوی میں قرآن سنا کر اجرت لینا کہتا ہے یعنی تراوی میں پیسے لینا تو دیکھئے تراوی کے بعد میں پیسے لینا میں تو اس کو بلکل غلط بھی کہتا ہوں اور نہ ہی اللہ کے کرم سے اس پر آمر ہے بلکل بچاتے ہیں کہ قرآن پاک کے اوپر پیسے لینا یہ بلکل مناسب نہیں ہے بیعنبی اور توہین ہے یہ اس سے اس سے اپنا آپ کو بچانا چاہیے یہ آج کل کا بڑا خات مسئلہ ہے رمضان کے مہینے میں اکثر لوگ روزے کی حالت میں نہر یا ٹیوب ویل پر جا کر کے نہ آتے ہیں نہر میں اوپر سے پوٹتے ہیں یا تہراکی کرتے ہیں ایسا کرنے سے روزے کا خطرہ تو نہیں ہے لوگ کیا کرتے ہیں کہ دوپہر میں ایک بجے والی نماز پڑھی اور ایک بجے دیڑھ بجے جا کر کے ٹیوب ویل میں لیٹ گئے اور ساڑھے چار بجے اٹھ کر کے آ رہے ہیں ٹھنڈے پانی میں آرام سے لیٹے ہوئے کائیں کے لیے روزے کو حلکہ کرنے کے لیے بھائی بے چینی نہ اظہار کریں یہ بے چینی کا اظہار ہے یہ شریعت پسند نہیں کرتی تھوڑا بہت نہانا کوئی غلط نہیں ہے لیکن ضرورت سے زیادہ یہ سب نہیں کرنا چاہیے مسجد میں آرام کرنے کے بعدے میں اگر کوئی تھوڑا بہت لیٹ لے کوئی حرج نہیں جیئے کہ آپ نے عبادت کی جہور میں بہت کسرت سے عبادت کی پانک دس منٹ کے لیے آپ نے سوچا لاؤ کمر سیزی کرلوں لیٹ گا کوئی حرج نہیں لیکن ایسے لیٹے کہ خراراتیں شروع ہو گئے اور آپ ایک منارہ میں آئے کہ بھائی ایسی چلنا ہے بڑی اخر کے وہیں سوئیں گے گھر میں تو انویٹر دکچارج ہے تو یہ صحیح طریقہ نہیں ہے اس سے بچانا چاہیے اپنے آپ کو آخری سوال ہے یہ رمضان میں ہونے کی وجہ سے اشراقی نماز کو دیر کریں تو اشراقی نماز کس وقت تک ادا کر سکتے ہیں اشراقی نماز کو تھوڑا تاخیر کریں زیادہ تاخیر نہ کریں آج کل ہمارے نوزد بجے سوکے اٹھتے ہیں اتنی تاخیر سے نہ کریں آدھا گھنٹہ کون گھنٹہ تاخیر ہو جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے کہتے ہیں کہ جو طریقہ حضور کا نماز پڑھنے کر اسی طرح عورت کو بھی پڑھنی چاہیے اس کا حکم میں عرض کر چکا ہوں عورتوں کو الگ پڑھنی ہے مرضوں کو الگ پڑھنی ہے اس کے دلائل آپ کے سامنے آ چکے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے